ہائی پرنٹس آپ کا سواکت ہے میرے ایٹوز چینل ایٹوز ایٹوز آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی فوڈ کو پوپ میں کیسے کنورٹ کرتی ہے سب سے پہلے ہم کھانا مو میں ڈال کر چباتے ہیں جسے کہ میکینیکل ڈیجیسٹن کہا جاتا ہے ہمارے مو میں پریزن سلائیوہ میں امائیلیز انزائم ان فوڈ پارٹیکلز میں پریزنٹ کربو ہائٹریٹس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بعد مو میں چبایا ہوا کھانا ہمارے ایسو فیگس یعنی کہ خوراک کی نالی کی ذریعے سے سٹمیک میں چلا جاتا ہے ہمارے سٹمیک میں گیسٹرک جوسز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کی کیمیکل ڈیجیسٹن کرتے ہیں جس سے کہ فوڈ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر یہ فوڈ لیکوڈ جیسی لوگ دینے لگتا ہے اور اس حالت میں فوڈ کو قائم کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ فوڈ قائم کی فارم میں سمال انٹسٹائن میں انٹر ہو جاتا ہے سمال انٹسٹائن کے اندر ہمارے فوڈ میں سے اسنشل کامپوننٹس ابزارب ہو کر بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد فوڈ ہمارے لارڈ انٹسٹائن میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں فوڈ میں سے وارٹر اور الیکٹرولائٹس وغیرہ ابزارب ہو کر ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بچہ فوڈ ہارڈ ہو کر پوپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ ریکٹم میں سٹور ہو جاتا ہے اور اسے ہم اینس کے رستے اپنی باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں